خدا ون یس سمسی کے نام میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور ساری ٹیم کی طرف سے سلام پہنچے آج کا پیغام اور آج کا کلام خاص ان کے لیے ہے جو یس سمسی کے شاگردوں کی صفح میں شامل ہو چکے ہیں مطی کی انجیل اور اس کا پانچوں اباب ہے بسرط نے کہا لیے مطی کی انجیل اور اس کا پانچوں اباب اس کی پہنی ایسے پڑھتے ہیں جی وہ اس بیڑ کو دیکھ کر پہاں پر چڑ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمرین ہیں کیونکہ وہ تسلیم آئیں گے شکریہ یوں تو چوتھے باپ کی تئیس میعت میں لکھا ہوا ہے کہ خلابن یسوسی تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا لیکن یہ سپیشل ایک جگہ ہے جب میرا خلابن ایک بہت بڑی بیڑ کو دیکھ کر بہار پر چڑ گیا اور بیٹھ گیا اور سپیشل جب شاگرد اس کے پاس آئے تو میرے خلابن نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دینا شروع کیا اور تعلیم دیتے وقت میرے یسوس نے ایک بڑے مبارک حال لوگوں کا ذکر کیا پہلے نمبر پر دونوں نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے نمبر دو یہ خاص بات شاگردوں کے لیے ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے یعنی وہ شاگرد یہ ساری کی ساری باتیں ان سے ہو رہی ہیں جو شاگرد اس کے سامنے بیٹھے ہیں شاگرد ہی ہیں جو دل کے غریب ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے شاگرد ہیں جو غمگین بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے شاگرد ہیں جو راستبازی کے سبب سے بھوک اور ستائے بھی جاتے ہیں شاگرد ہی ہیں جو رحمدل ہوتے ہیں شاگردوں کے بارے میں لکھا ہے جو پاندل ہے ہم ساری باتیں نہیں سکھیں گے آج ہمارا جو مظلوم ہے وہ ہے چوتی آئے مبارک ہے وہ یعنی مبارک ہے وہ شاگرد جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے یہ شاگردوں کے لیے تعلیم ہے یوں تو بائبل مقدس ساری کی ساری ہمارے لیے تعلیمی کتاب ہے پاندل کہتا ہے جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ بھی ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں گو کہتا ہے تیرا کلام میرے کلموں کے لیے سراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے لیکن خاص آج ہماری تعلیم کیا ہے ہماری تعلیم کے لیے آج جس بات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو غمگین ہیں جتنے لوگوں نے خدا مند کو قبول کیا ہے اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو غمگین ہیں ان کے لیے یہ خوش خبری ہے وہ تسلی پائیں گے یہ پہاڑی بس ایک بڑی یسمسی کا سمجھ لیں کہ تعلیمی مرکزی واض ہے یوں تو ساری انجیر ہی یسمسی کی تعلیم ہے لیکن پہاڑی واض کی حصیت ایک مرکزی تعلیم کی ہے اس تعلیم کا ایک خاص بات یہ ہے ان شاگردوں کے لیے جو غمگین ہیں وہ تسلی پائیں گے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے بڑا سادہ سا مبارک کا مطلب ہے خوش نصیب کیا غمگین ہونا خوش نصیبی ہے بندہ یسو کے پیچھے چلے اور غمگین ہو جائے اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا فائدہ کیا وہ یسو کے پیچھے چلنے کا غمگین ہی ہو جائے تو لیکن یاد رکھئے کچھ ایسے شاگرد بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے پیچھے چلنے کے بعد بھی غمگین ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں جس کا یسمسی نے ذکر کیا ایک امیر آدمی اور لازر کا لازر کے بارے میں سپیشلی لکھا ہوا ہے لوکا کی جیل کے سلمے باپ میں کہ وہ ایک ایسے آدمی کے درمازہ پر ڈالا گیا جو ہر روز خوشی بناتا تھا اور بڑا دولت بانتا امیر آدمی تھا اس کے برقش یہ لازر جو ہے اس کی جسمانی حالت بھی اور طبعی حالت بھی بڑی کمزور نظر آتی ہے لیکن اس کی روحانی حالت پر ہی زبردست ہے لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ بیمار ہے اور صرف بیمار ہی نہیں یہ غریب بھی ہے لیکن یہ غریب بھی ہے ایک طرف ایک بندہ غریب ہو اور نمبر دو وہ بیمار بھی ہو تو آپ سور سکتے ہیں وہ کتنا کو خوش ہوگا مجھے تو یوں لگتا ہے یہ بچارہ انتہائی ساری زندگی مجھے نہیں پتا کب اس کی حالت ہوئی ہے لیکن یہ غمگینی کی حالت ہے کہ میں اس دنیا میں غریب بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں نہ غریبی میں اس کی کوئی مدد کر رہا ہے نہ بیماری میں اس کی کوئی مدد کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مبارک ہے کس معاملے میں کس طرح مبارک زمین پہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بچارہ بیار و مددگار ہے بڑا بد نصیب ہے لیکن نہیں اگر بندہ خدامن کے ساتھ ہے اگر بندہ خدامن کے پیچھے ہے اور وہ غریب ہے یا بیمار ہے غمگینی کی حالت میں ہے کلام کہتا ہے مبارک ہے کیونکہ وہ تسلیق ہیں اور یقیناً لکھا ہوا ہے میرے یسوسی کی الفاظ ہیں جو یسوس نے اس تمثیل کو بیان کیا اگر اپنے پچیسویں آیت پڑھیں لوکا کی انگیل کے سور میں بان کی سپیشلی باپ ابراہام نے سپیشلی امیر آدمی کو کچھ کہا پڑھئے ابراہام نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں ٹھیک ہے لیکن اب وہ یہاں تسلیق آتا ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے لازر بہت بری چیزیں اس کو ملی ہیں غریبی بہت بری چیز بیماری بہت بری چیز دنیا میں نہ غریبی اچھی ہے نہ بیماری اچھی ہے یہ بری چیزیں ہیں اس کے سبب سے ہمیں غریبی غمگین ہوتا ہے بیمار بھی غمگین ہوتا ہے لیکن اب وہ یہاں کیا کر رہا ہے تسلیق آ رہا ہے تو یہ میرے بیسوسی کی بات پوری ہو گئی مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلیق پائیں گے ایک تو بات یہ ہو گئی نمبر دو لوگ کب غمگین ہوتے ہیں ایک تو ہم نے سیکھا غریبی ہو تو غمگین ہی آتی ہے بیماری ہو تو بھی بندہ غمگین ہو جاتا ہے لیکن ایک اور بھی وقت ہے جب بندہ غمگین ہو جاتا ہے یسو کے پیچھے چلتا چلتا غمگین ہو جاتا ہے اس کی کیا بجا ہوتی ہے کبھی کبھی خداون کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے بندہ غمگین ہو جاتا ہے ایک امیر آدمی دوڑتا ہے وہ یسوسی کے پاس آیا بڑھتے نہیں زبانی بکر اور وہ یسوسی کے آگے گھٹنے ڈیکر کہنے لگے خدا میں کون سینے کی کروں ہمیشہ کی زندگی کا بار سون یسوس نے کہا تو میں کوئی جانتا ہے یسوس نے کہا ایک بات کی تجھ میں کم ہی ہے وہ کم سی ہے دی جات جو کچھ دی رہا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے میرے پیچھے اور عثمان پر تجھے خدا نہ نہ دی لیکن وہ غمگین ہو کر چلا گیا تو کیوں غمگین ہو گیا بھئی کیونکہ یہ بات اس کی مرضی کے خلاف ہے یاد رکھئے بندہ اس وقت غمگین ہو جاتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے دنیا کا کوئی بندہ ہو آج شاید سننے والوں کو دیکھنے والوں سے خدا کو ایسی بات کرے مجھے یقین ہے آج بھی بہت سے لوگ اس قرآن کو سن کر غمگین ہوگے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں باپ جب کوئی بات کرے اور بچہ غمگین ہو جائے تو میرے خیال میں باپ کی نصیحت یا تنبیہ سن کر غمگین ہونا اچھی بات نہیں کیونکہ خدا بحسیت باپ اپنے بچوں کو تبیہ کرتا ہے اگر آپ چلئے میرے ساتھ ابرانیوں کے خط میں چلئے سر ابرانیوں کا خط ہے اور اس سے سنے ابرانیوں کو خط ہے اس کا باروہ باب ہے اور اس کی پانچویں آئے پڑھتے ہی جائیں پانچویں سے پڑھتے ہی جائیں اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے فرزندوں کی طرح نصیحت کی جاتی ہے باپ نصیحت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے خداون کی تنبیہ کو ناچیز نہ جائے جب خداون تنبیہ کرے تو اس کو ناچیز نہیں جانتے جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو پڑھتے جائے کیونکہ جس سے خداون محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے وہ تنبیہ کے پیچھے تو خدا کی محبت ہوتی ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے اس کی ترقی کے لیے تم جو کچھ دکھ چاہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے کئی دفعہ خدا کی بات سنکرہ میں غمگین نہیں ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے لیکن اس کی وہ ہے کیا ہماری تربیت کے لیے ہے خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سنوک کرتا ہے وہ کونسا بیٹا ہے جسے باپ تم بھی نہیں کرتا وہ ایسا بیٹا ہے ہی نہیں اس کا باپ ہے تو باپ کو تو بھی کرے گا اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھائرے نا کے بیٹے جتنے ہی خدا کے بیٹے ہیں جتنوں نے خدا مند کی شگردیت قبول کر لی ہے خدا مند ان کو ملامت بھی کرتا ہے خدا مند ان کو نصیت بھی کرتا ہے اور خدا ان کو تبیہ بھی کرتا ہے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تبیہ کرتے ہیں جسمانی باپ بھی تبیہ کرتے ہیں اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابیداری نہ کریں تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابیداری نہ کریں جس سے ہم زندہ ہیں جس سے ہم زندہ رہیں اس کا مذہب ہے جب ہمارا جسمانی باپ تبیہ کرے تو وہ بھی ہم نے باپ کی تظیم کر دی ہے اور اگر روحانی باپ ہمیں تبیہ کرے تو اس کی تابیداری کی نہیں ہے کیا کرنی ہے تابیداری کرنی ہے آگے پڑھئے وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تبیہ کرتے ہیں اگر یہ ہمارے فائدہ کے لئے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکی زیگی میں شامل ہو جائیں کیا رویت پڑھئے اور بالفضل ہر قسم کی اور بالفضل ہر قسم کی دمی خوشی کا نہیں خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہاں ہوتا یہی ہے جب بھی خدا تنبیہ کرے اپنے بچوں کو اپنی بیٹوں کو تو ان کو خوشی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے غم ہوتا ہے لیکن ان کو غم جو غم ہوتا ہے اس غم کا مطلب یہ دے کہ خدا نے غمگین کرنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے تامیل آمین اگر لیکھیں مگر جو اس کو ستے ستے پختہ ہو گئے ہیں اگر ان کو تنبیہ کی ہے اور وہ غمگین ہوئے ہیں اور انہوں نے سہ لیا ہے اور وہ پختہ ہو گئے ہیں کیا بات ہے ان کو بعد میں ان کو چین کے ساتھ راس بازی کا پھل بخشتی ہے سہ جاسی پاتے ہیں جب سم رہی ہیں کب ہمیں طبی کی جاتی ہے جب ہمارے اندر کچھ پرابلومس ہوتے ہیں یہ سب سے ایک تفہہ بڑی خوبصورت مثال دی یونہ کی جن کا پندر آپ نے کہا ہے یہ بات ہے آپ نے بہت دفعہ سنی ہے پڑی ہے دفعہ پھر اس کو پڑھتے ہیں پہلی اور دوسری ات کافی ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں میرے خلاور نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغوان ہے میرا باپ جو ہے وہ باغوان کی حصیت سے ہے اور میں انگور کے حقیقی درخت کی حصیت سے ہوں جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی ہے اسے وہ کیا کرتا ہے اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے مجھ سے نکل ہی جاتی ہے لیکن وہ دوسری ڈالی اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اسی کیا کرتا ہے چھانٹتا ہے یہ چھانٹنے کا عمل کیا ہوتا ہے کمبی کمبی چھانٹا اسی طرح ہی جاتا ہے چھانٹ کی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں اس کو اتار دو یہ ٹھیک نہیں اس کو اتار دو یہ کیا رہی ہے چھانٹ میں نے کہا تھا آج کا میسیج ان کے لیے ہے جو یہ سنسل کے شغیت بن گئے ہیں جو مسیب میں آگئے ہیں جو اس کی ڈالیا بن گئے ہیں جو مسیب میں پھوست ہو گئے ہیں اب جو مسیب میں پھوست ہو گئے ہیں کیا خدا مد ان کو کچھ نہیں پوچھے گا کیا باب ان کو دیکھتا جا رہا ہے چھپ کر کے نہیں انہیں کو تو وہ چھانٹ رہا ہے اور مقصد کیا ہے مقصد ہے فال آنا شروع کر دیں کیونکہ اصل بات ہے فال تب تک آ نہیں سکتا جب تک چھانٹ آنا جائے گا اور اگر فال آ رہا ہے تیس گناہ میرا خدا منچارہ سو گناہ پھالا سنو سنو ہو سکتے آپ تیس گناہ پھال لے رہے ہوں اور آج کا قرام آپ کو چھانٹ نہیں ہے تو زیر میں رکھئے میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ سو گناہ پھال لائیں تیس سے ساٹھ ہو جائے ساٹھ سے سو ہو جائے یہ ہے مقصد تنبی کرنے کا یہ ہے مقصد غمگین کرنے کا بیل فیل ہر طرح کی تنبی ہوتی گا ہم گھا پھائیں اس میں کوئی شک نہیں اچھی نہیں کسی کا لگتی لیکن اگر اس کو سہ جائے تابع داری کر لے تو پھر آپ کا فال بڑھنا شروع لائے گا اور اس حصول کرنس کے علاقہ میں گیا تقریبا ڈیڑھ سال اس نے وہاں پر یسی بھی زیادہ منا دی کی بہت بڑی کلیسیا کرنس میں تیار ہو گئی بعد میں اس نے دو خط کلیسیا کو لکھے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہم ذرا خطوط میں چلیے پہلے اس نے ایک خط لکھا اس کے بعد اس نے دوسرا خط بھی لکھا کرنس جو ہے یہ اگر اس کی جغرافیائی حالت دیکھیں تو یہ بہت امیر قسم کا امیر لوگوں کا شہر تھا یہ ساحلی علاقہ تھا سمندری اور ان کا کاروبار جو تھا وہ زیادہ جہازوں کے تھو ہوتا تھا اور یوں سمجھئے کہ سمندر کی دولت ان کے پاس تھی اور تاریخ پڑے تو یہ سمندر کے دیوتا کی پرسٹس کرنے والے لوگ تھے یہ بڑے ایسو عشرت کو پسند کرتے تھے اور یوں تاریخی اور میں نے پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کرنٹس کا شہر جو تھا جغرافیائی لحاظ سے دولت ایش و عشرت بلکہ باد اخلاقی کا گھر تھا کیونکہ جہاں دولت ہو گی وہاں پر غلط کام بھی جانا ہو گئے یہاں کے لوگ بڑے عیاج تھے شامت پرسٹی زندگی کے بغزارتے تھے اور انہوں نے وہاں پر خدمت شروع کی اور بہت بڑی کلیشیاں تیار ہو گئی انہیں شامت پرسٹوں میں سے کچھ لوگ کلیشیاں میں آ گئے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے اگر آپ کرنٹس کا پہلا خط پڑیئے میری ساتھ چھتا باپ بھی کاریئے تو انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کیا اور اس بڑا کلیر کلیر بتاتا ہے ان کو شاباش دیتا ہے اس بات کے لیے مل گیا پہلا کرنٹس کی اچھتے باپ کے در پانچویں پڑیئے کیا لکھا ہوا ہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں کیا واقعی تم میں ایک بھی دانا نہیں ملتا آپ ڈائلیکٹ چلے جائیں میرے خیال میں آٹھ نیٹ میں چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا بلکہ تم بھی ظلم کرتے ہو نقصان پہنچاتے ہو اور وہ بھی بھائیوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ ne حرامکار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے ان کو یہ لکھ رہا ہے کہ فریب نہ کھاؤ تمہارے پاس بہت قسم قسم کے لوگ ہیں کہ تمہیں فریب دے سکتے ہیں اور حرامکار وہ سے تو تمہاں شہر بھرا ہوا ہے آبے پڑھئے فریب نہ کھاؤ ne حرامکار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے کانچس میں حرامکاروں کی بھی کمی نہیں تھی نہ بوٹپرس بوٹپرسوں کی بھی کمی نہیں تھی نہ زناکار اسے نہ قار بھی وہاں بہت تھے نہ عیاش عیاش بھی بہت تھے نہ لوڑے باز لوڑے باز بھی ان کے چار طرف فرتے تھے نہ چور فٹتے جائے نہ لالچی نہ شرابی نہ گالیاں پکنے والے نہ ظالم اس طرح کے سب لوگ وہاں پر تھے انہی میں سے یہ لوگ نکلے ہیں پڑھئے اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بعض تم میں ایسے ہی تھے تم بھی ریمی سے نکلے ہو انہی میں سے نکل کے تم اسی میں شامل ہوئے ہو تم نے توبہ کی ہے بگت اس میں نہیں رہا ہے پاکنے سے معمول ہوئے ہو غز بنے بہت رہے ہو تم میں تھے کچھ ایسے ہی تم انہی سے بار رہے ہو اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی بگر تم خدا مند یسوسی کے نام شر ہمارے خدا کے روح سے دل گئے اور پاکنے اور راس بھی ٹھہرے ہیں اس کا مطلب ہے یہ لوگ عیاشوں میں رہ رہے ہیں یہ ذراکاروں میں رہ رہے ہیں یہ ظالموں میں رہ رہے ہیں لوڑے بازوں میں رہ رہے ہیں بہت پرستوں میں رہ رہے ہیں اور یہ تو پتہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے صحبت کا اثر تو ہوتا ہے اب چونکہ یہ عیاش تھے یہ بڑے موٹرن قسم کے قائلات کا تھا اب مسیحر ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ جس طرح کی صحبت تو ایسے ہی ہو جائے نہیں والوں سے ان کو بڑا سخت خاطر لکھا کہ تم تو ان میں سے نکل آئے ہو لیکن تمہاری حرکتیں پھر ان جیسے ہیں تو پھر ان جیسے دھرک دے کر رہے ہو مثلا جیسے ان کا حال ہے بیسے ہی تم مکلیسیا کا بھی حال ہے حالانکہ تم پینٹی کاسٹل ہوگی ہو غیر زبانے بولتے ہو پینٹی کاسٹل ہونا بڑا فخر کی بات ہے میں بہت فخر کرتا ہوں میں پینٹی کاسٹل لیکن اگر محبت نہ رکھوں تو یہی تو بات ہے میں نے کہا اچھ کا میسیج ہے یا ان کے لیے ہے پینٹی کاسٹل لوگوں کے لیے میسیج ہے جو مسئلے پر وستہ ہو چکے ہیں اب پھلوس نے جب ان کو پہلا خط لکھا ان کو اپریشنٹ بھی کیا لیکن ان کی چھانٹ کی ان کو چھانٹا کیونکہ پھلوس نہیں چھانٹ رہا خدا ہے جو پھلوس کے ہاتھ کے وسیلے کرنٹس کی کلیسیا کو چھانٹ رہا ہے کیونکہ خدا کا یہ طریقہ ہے وہ کلیسیا کو ہی کلام کے ساتھ چھانٹا ہے ان کے عیب اور داغ اور جریان ختم کرتے یہ خدا کا طریقہ کا ہے وہ کسی مبشر کے درو کرے رسول نبی چروہے یا استاد کے درو کرے اب پھلوس نے ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ خط لکھا اور اتنا سخت خط لکھا کہ وہ غمقین ہو گئے بچا رہے ہیں اور ٹھیک تھا غمقین ہو گئے پھلوس کو پتا چلا کہ میرے خات سے ان کو بڑا گم ہوا ہے کیونکہ میں نے باتیں ایسی کی ہیں کیونکہ میں نے لکھ اس طرح کی بات دی ہے اتنی سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ غمقین ہو گئے ہیں تو تنبیہ تو ہوتی گم کا باعث ہے پھر اس نے دوسرا خط لکھا تاکہ وہ یہ غمقین ہو گئے ہیں ان کو یہ بتائے کہ تم بڑے مبارک ہو جو غمقین ہو گئے ہیں آئیے ذرا دوسرے خط میں آئیے میرے ساتھ دوسرے خط میں وہ خاص اس بات کو پوائنٹ آٹ کرتا ہے ساتھوہ باب جی پڑھئے پانچ میں آئیے سے پانچ میں آئیے سے دوسرا کرنٹیوں ساتھ باب کی پانچ میں آئیے جی سر کیونکہ جب ہم دنیا میں آئے تو اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا بلکہ ہر طرف سے مسئیبت میں گرفتار رہے باہر نڑائیاں تھی اندر دہشتیں تو بھی آجزوں کو تسلی بکشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بکشی یہ تیتس کے ہاتھ ہی خط بیجتا تھا پہلا خط تیتسی لے کر گیا تھا اور دوسرا خط بھی تیتسی لے کر گیا ہے ہاں جی اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی اور اس نے تمہارا اشتیاط تمہارا غم اور تمہارے جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا اب ہوا کیا پیتس نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو کچھ ہوا ہے اشتیاط بھی ہوا ہے غم بھی ہوا ہے اور جوش بھی پیدا ہوا ہے ان کے اندر پڑھ یہ ذرا جس سے میں اور بھی خوش ہوا بہت خوش ہوا کہ ان کو اشتیاط بھی ہوا ہے غم بھی ہوا ہے اور جوش بھی پیدا ہوا ہے اکلیسیا کے اندر گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا اور اس کہتا ہے مجھے پتہ ہے جو میں نے پہلا خط لکھا اسے تمہیں غمگین کیا میں نے خوش نہیں کیا پہلا خط بڑا طبیفل تھا اس میں بڑی طبیعی کی گئی ہے میں نے تمہاری چھانٹ کیا اور اس کے سماع سے تمہیں غم ہوا ہے مجھے پتہ ہے میرے خط نے تمہیں غمگین کیا مگر اس سے پچھتاتا نہیں لیکن یہ دھوڑی ہے کہ میں نے خط لکھے تمہیں غمگین کیا تو ہم نے ساری کروں تم سے نو اس کی بولہ یہ ہے کہ پہلا اس پہلے خط میں ساتھ یہ بھی لکھ رہا تھا جو میں باتیں لکھتا ہوں یہ خدا کے حکم ہے یہ نہ سمجھنا ہے آپ اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں یہ خدا دو کہ میں نے میں تم کو لکھ رہا ہوں ہاں جی اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا شروع میں تو مجھے لگا کہ یار میں نے بڑا سخت باتیں لکھ دی ہیں چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا آپ مجھے تیترز نے بتایا کہ سرون نے پہلا خط آپ انہوں نے پڑھایا ان کو دیا دو وہ تو بڑے غمگین ہو گئے اچھا وہ تھوڑے ہی عرصہ تک رہا یہ ناد بات ہے وہ تھوڑے ہی عرصہ تک غمگین بعد میں ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا اب میں اس لئے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا اچھا بلکہ اس لئے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا وہو تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا میں نے ایسی باتیں تمہیں نہیں کی تمہیں وقتی طور پر تو واقعی مناداب ہوا کہ یہ کیسا ہمارا استاد ہے ایک طرف کہتا میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں کیسی پتے کرتا ہے تو اس لئے تو کہتا ہے تمہارے ازاستاد میں تو ابھی باپ تمہارا میں تو باپ ہوتا میں تو تنبیہ کر رہے وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں پر تنبیہ نہیں کرتا تو وہ تو کرے گا اور بچے تو کیا ہوگا غم ہوگا لیکن کہتا ہے مجھے تھوڑا سا ہوگا تھا صحیح کہ تمہیں غم ہوا ہے لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ تمہارے غم کا انجام جو ہے وہ جانا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تمہارا غم خدا پرستی کا تھا کہ وہاں کیا یہ غم خدا پرست رہی ہے ہم اسی میں شامل ہو گئے ہیں لیکن جیسے خدا پرست لوگوں کو چلنا چاہیے ہم ویسے نہیں جا رہے ہیں پڑھئیے پاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو پڑھتے جائیں کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے یہ فرمولہ ہے ملوس کہہ رہا ہے یہ فرمولہ ہے کہ جس کسی کو بھی خدا پرستی کا غم ہوتا ہے کہ میں خدا پرست ہو جائے ہوں اور میری پرستش خدا کو پسند آئے جب اس کو اس لیول پر سوچنا شروع کرتا ہے تو اس طرح کی خدا پرستی کا غم اس کے اندر توبہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے آگے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑھتا اس طرح کے غم سے پیشتانا نہیں پڑھتا اگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے ایک ہے خدا پرسطی کا غم نتیجہ نجاح خدا پرسطی جو دنیا کا غم ہے وہ موت پیدا کرتا ہے تو موت تو ہے ہی موت پس دیکھو اسی بات کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہونا ہے جب میرے خدامنہ یہ کہا ہے نا کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے تو اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ تھا کہ جو خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوتے ہیں خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوتے ہیں ان کو چھوٹا جائے تو پھر ان کو غمگین ہی آتی ہے وہ بڑی مبارک لوگ ہوتے ہیں پس دیکھو اس بات سے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے نتیجہ کیا نکلا پڑ گئے تم نے کس قدر سرگرمی تم روحانی طور پر شار گرم ہوا گئے ہاں جی ہاں جی اور خفگی اور خوف اور اشتیات اور جوش اور انتقام پیدا کیا اب یہ ساری باتیں ہمیں سیکھیں گے لیکن ہم یہ سمجھاتی ہے کہ جب خدا پرستی کا غم ہمیں لگتا ہے وقتی طور پر تھوڑا سا غمگینی آتی ہے تکلیف ہوتی ہے طبیعی سے بل فیر کوئی شاکی نہیں ہر بندے کو طبیعی ہوتی ہے اور خمگینی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ تابعہ داری کار لے تو پھر سرگرمی پھر سرگرمی سے ہی ہو جاتا ہے اپنوں سے جب ان کو پہلا خات لکھا ہے تو اس میں اتنی ایک چھانٹ کی ہے پیلتی کاسٹرم لوگوں کی اور یہ صرف کرنثس کے لیے نہیں ہے ہم بھی اس وقت کرنثس میں رہا رہے ہیں پورے دنیا میں مسیحی سمجھے کرنثس میں رہا رہے ہیں کرنثس میں حرامکار ہیں جیسا نو کے دنے ہوئے تھا ویسا ابن آدم گانے کے دن میں ہوگا اس وقت حرامکاروں کی کمی نہیں اس وقت عیاشوں کی کمی نہیں اس وقت لالچیوں کی کمی نہیں اور اس وقت گالیاں دینے والے مسیحوں کی بھی کمی نہیں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو پینتی کاسٹل ہے لیکن کئی دفعہ تو باہر کا رنگوڑ کے اندر آیا ہوا ہے جیسے کرنثس کی کلیشکہ میں آیا ہوا تھا کوئی ایک تو حرامکار ہے جو ہیں یہ حرامکار کرنثس کے لوگ جو مسیحی تھے خداون میں تھے ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم فرق لوگ ہیں ان کے اندر وہ باتیں تھیں جو پینتی کاسٹل لوگوں میں نہیں ہونی چاہے ہیں اور جب پالوں سے ان کو پوائنٹ کیا یہ بات ٹھیک نہیں یہ بات ٹھیک نہیں یہ بھی بات تمہاری ٹھیک نہیں وان ٹو تھری فور کارک اس نے کئی پوائنٹ وہاں پر لکھے اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سرک پڑھیں سب سے پہلے 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 خط ہے پہلے باپ نہیں کہا نہیں ہے میرے ساتھ پینتیوں کا پہلے خط ہم سوڑ سے چیزیں دیکھتے ہیں جن سے وہ غمگین ہو گئے وہ قوم سی چیزیں تھیں قوم اس کی قوم سی باتیں تھیں جنہاں ان کو غمگین کیا پہلے نمبر پر تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھئے کہ یہ لوگ پہلے باب کی پہلی حصے شروع کیجئے قوم اس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنتس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے پاک کیے گئے یہ ان کے لیے جو پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور ہمارے خدا ان یسو مسیح کا نام لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ خط صرف کرنتس کے لیے نہیں ہے آگے اس بات کو ذہن میں رکھئے مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے اور ان سب کے نام بھی وہ بھرے پاکستان میں ہیں امریکہ میں ہیں گینڈا میں ہیں جہاں مرضی ہیں ان سب کے نام بھی یہ خط ہے جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خدا من یسو مسیح کا نام لیتے ہیں میں نے کہا آج کا میسیج ہر اس بندے کے لیے ہے امین اور پھر پانچ بیت میں لکھتا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے یہ ان پر انتیک آس لوگوں کی بات ہے جن کے پاس کلام کا بڑا علم ہے اور کلام کی بڑی دولت ہے ابھی پہلے ان کی بتاتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو تمہارے پاس بڑا علم ہے تمہارے پاس دولت بھی ہے علم کی دولت ہے تمہارے پاس کلام کے علم کی دولت ہے لیکن یہ جی ایک پرابلم ہے تمہیں مسئلہ دسمیات پڑھئے اب اے بھائیو یسو مسیح کا جو ہمارا خدا مند ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے ارتماس کرتا ہوں میں مالکہ ارتماس کر رہا ہے کوئی ڈانٹ نہیں رہا ارتماس کر رہا ہے کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفر کے نہ ہو اب گرنسیس کی پینتی کاسٹر کلیسیہ میں کیوں تو فرقے ہو گئے کیونکہ وہ ایک بات نہیں کہہ رہے تھے یہ ان کی کمی تھی اس وقت بھی پینتی کاسٹروں کی یہ کمی ہے ان کے مبشروں کو پھاکٹروں کو ایک ہی بات کہنی چاہیے جو رسول کہنے چکے ہیں یہ نہیں کہ رسول نے کچھ کہا ہے اور آج کم مبشر کچھ اور کہہ رہا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا تو فرقے ہو جائے گے اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ آ جائے گی یہ ذرا تیسے باب میں آ جائے گی بلکہ بارویت میں لکھا کہ ہتوانی بتاتا ہوں کہا رہا تو میں جگڑے ہو رہے ہیں دوسرا پاکٹر کے یہ ہے کہ تم میں کیا ہو رہے ہیں جگڑے اس لیے کہ کوئی کہتا آپ کو میں کیفہ کہا ہوں کوئی کہتا میں پلوس کہا کوئی کہتا میں پلوس کہا ہوں تم لوگ نے آپ کو آدمیوں کے ساتھ اٹیکش کیا ہوا ہے کوادیوں کے ساتھ نہیں مسیح کے ساتھ اٹیکش کرو تم پابستہ تو مسیح میں ہوئے ہو اس کے سواب سے برا способ جگڑے پینتا ہو جاتے ہیں ایک تیسری قومی اتنی زیادہ ہے تیسری باب کی پہلی ات پڑھو ہاں جی اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا اس طرح روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں مسیح میں بچے ہیں پہدا تو ہو گیا مسیح میں لیکن ابھی ہو تم بچے ہاں جی میں نے تمہیں دوپ پلایا اور کھانا نہ کھلایا پڑھ دے جا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ چی بلکہ بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو یہ کیا بات پینتی کا اصل لوگ جسمانی ہوتے ہیں یس جسمانی ہوتے ہیں صرف خیر زبانے بہت ہوا ہے وہ کافی نہیں یہ ابھی بھی جسمانی ہے آگے لیکنے کیونکہ اس لئے یہ کہ جب تمہیں اس لئے کہ جب تمہیں حسد اور جگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے جب حسد آگیا تو یہ جسمانی یہ جسمانی حرکتیں ہیں یہ کوئی روحانیوں کی حرکتیں نہیں ہیں یہ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جن سے پانوس ان کی چھانٹ کر رہا ہے تمہارے در تفرقیں ہیں تمہارے در جھگڑیاں جو نہیں ہونے چاہیے تم جسمانی ہوتے کار رہے ہو جو روحانیوں کو کرنی چاہیے وہ تم نہیں کر رہے ہو اس کے بعد اگر آپ چھوٹے باب میں آ جائیں پھر تمہارے انگر کا اور پرابلم ہے وہ کیا ہے بھائیوں میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنے اور اپنے 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 ذکر مثال کے طور پر کیا تاکہ تم ہمارے مسیرہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجابہ زنا کرو یہ بھی تمہارا پرابلم ہے خلاب میں کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو بھڑا کر کچھ اور پیش کر رہے ہیں اور آج کل بھی پہندی کاسنوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے لکھا ہوا کچھ آ رہا ہے بولا کچھ اور جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ کوئی میار نہیں ہے پہندی کاسنوں کا اس کے بعد پانچ میں آپ بابیں گر پڑھیں تو وہاں پر کیا ہے جانت سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرامکاری ہوتی ہے دنیا حرامکار ہے کرنتز حرامکار ہے تمہارے اندر کہاں سے آگئی تم تو حرامکاری سے نکلے ہو پھر حرامکاری پھر تمہارے اندر آگئی بلکہ ایسی حرامکاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی وہ اپنے غیر قوموں کو بھی پیچھے چھوٹ دیا تم دوسرے آگے نکل گئے ہو کلیشیا کے لوگوں کا چنانچہ تمہیں ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے بس اتنے کافی ہیں وہ کرنتز کی کلیشیا کے اندر جو حرامکاری ہے وہ باہر والی رامکاری سے بھی اتب درجے کی ہے وہ تو کسی غیر قوموں سے رامکاری کرتے ہیں وہ اپنے باپ کی پیڑی اپنے ماں سے ہی رامکاری کر رہے ہیں کلیشیا کا بندہ اور تم افسوس کو کس گئے نہیں رہے ہو تم افسوس کی فیور کار رہے ہو چاہتا ہوگا ہی جاندہ ہے what is this اور باہر والی پر کلیر لکھتا ہے میں اب چاہتا ہوں نام یاد پڑی ہے سار پانچ باپ کی نبی آئے جی سار جی سار میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرامکاروں سے صوبت نہ رکھنا مجھے بتا تھا وہاں حرامکار ہے لیکن صوبت انسی نہیں رکھنا یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرامکاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں جی جی کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا بھی سے نکل جانا پڑتا آہے کرنچ سے کیا دنیا سے نکل جانا پڑتا دنیا میں سارے بھی اس طرح کا لوگ ہیں ہاں جی لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہنا کر حرامکار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صوبت نہ رکھو بلکہ اس کو پھر بھی اندر ہی رکھو وہ اوروں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنے گا اور میرے خدا میں اس کو بڑا پوائنٹ اٹھ کیا ہے کہ جو بندہ ٹھوکر کا باعث بنتا ہے اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بڑی چکل کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جا یہ پلوس ایسی باتیں ان کو لکھ رہا تھا وہ بڑے گمگین ہوئے پلوس کیسی باتیں لکھ رہا ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے چھٹے باپ میں تو اس کی پانچ بیعت میں وہ کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ کہتا ہوں پینٹی کاسل تمہیں شرم دلانے کے لئے میں کہتا ہوں تو پینٹی کاسل ہو اپنے مقدمے گھر کوم ہو کے آگے رکھے جا رہے ہیں تم نے تو کل کو دنیا کٹ ساپ کر رہے ہیں تم نے کل کو فریشتو کٹ ساپ کر رہے ہیں اور میرے گار میں اس وقت پینٹی کاسلوں کا بھی یہی حال ہے جو کرنٹس کے پینٹی کاسلوں کا حال ہے وہی اس وقت دنیا کے پینتی کاسلوں کا حال ہے اس کے بعد اگر آگے چلے جائے ہم میرے ساتھ آپ ساپے باپ میں آ جائیے تو وہاں پر کہہ رہے پینتی کاسلوں تمہاری محاشرتی حالت بڑی کمزور ہے تمہیں سالہ ٹائم یا تو بی بیوں کو دینا شروع کر دی ہے یا اپنے بزنس کو دینا شروع کر دی ہے یا خوشیوں کو یا غمیوں کو بہت وقت تنگ ہے بی بیوں والے ایسے ہوکے بی بیوں نہیں رکھتے خوشی کرنے والے ایسے ہوکے خوشی نہیں کرتے تمہیں دنیا دار نظر آتے ہو تمہیں دروانی نظر ہی نہیں آتے تمہاری تو مسروفیت اتنی بھاڑ گئی ہے یہ کیا کر رہا ہے چھانڈ کر رہا ہے یہ اس کے کیا رہی ہے چھانڈ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آٹھویں باپ میں آ جائیے تو وہ کہتا کہ آپ بودھ خانے بہت زیادہ تھے میں نے کہا ہے کہ وہاں پہ بودھوں کی پرستش ہوتی تھی بودھوں سے یہ لوگ نکلے تھے بودھ پرستو سے نکلے تھے تم بودھوں کو چھوڑ کر آئے پھر ان کے بودھ خانے میں جا کر کھانا کھانا شروع کر دیا تمہیں جو ڈوکر کا باعث ہے یہ ان کی چھانڈ کر رہا ہے پھر آگے چلتے جائیں اس کے بعد دسویں بہاپ میں آ کر کہتا کہ پہلوان جو ہے سب طرح کا پریز کرتا ہے تم ایک دھوڑ دھوڑنا شروع ہوئے ہو ہر طرح کا پریز کرو تاکہ جیتو آمین اور اس کے بعد دسویں بہاپ میں آ کر وہ ساری حرکتیں بتاتا ہے کہ اسرائیل کرتے ہیں اور خدا نے ان کو بیامان میں ڈھیر کر دیا وہ ساری حرکتیں تمہارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں وہ بودھ پرستے تم بھی اسی طرح رکھتے کر رہے ہیں وہ بڑھ پڑھاتے تھے تم بھی بڑھ پڑھا رہے ہیں وہ حرامکار ہوگے تم بھی حرامکاری میں جا رہے ہو بغیرہ 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 بہت سے بات دے ہیں پھر اگر آپ آجائیں دسویں بھاپ میں اور آگے پڑھیں دسویں بھاپ میں تو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ وہ جو غیرگو میں قربانی کرتی ہیں تم ان کی قربانیوں میں شامل ہو رہے ہو اندر پاکشاہ میں شامل ہو رہے ہو ان کی قربانیوں بھی کھا رہے ہو تمہاری پاکشاہ تو پاکشاہ ہی نہیں ہے محبتیں تمہاری آپس میں کم ہو گئی ہیں دنیا کے ساتھ تمہاری محبتیں بڑھ گئی ہیں پھر تیرے باپ اس نے خاص آپ کو پتہ محبت کے بارے میں لکھا اور پھر چوتھے باروے باپے اور چوتھے باپے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہارا کلیس ہے سیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ یاروے باپے کے ایک اور بات بتا رہا ہے تمہارا خاندانی سیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے یاروے باپے تمہارا خاندانی سیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے بیوی کمار کر رہی ہے مرد کے اوپر تمہیں خندانی سیٹ اپ ہی نہیں آتا وہ بھائی بیوی کا سار عورت کا سار مرد مرد کا سار مصیبزی کا گھر گزار تمہارا سیٹ اپ بھی ڈھیک نہیں ہے تمہارا باہر کا سیٹ اپ بھی ڈھیک نہیں تمہارا گھر کا سیٹ اپ بھی ڈھیک نہیں پھر تمہاری گھر کی حالت بھی بڑی بری ہے مرد اور نمی مارک کے ہوئے ہیں عورتیں مالکٹ آ رہی ہیں مات رہا رہے ہیں اور تم ان میں سے نکل کر آئے ہو پھر تو اسی طرح عیاش پرستوں کی طرح زندگی پسر کر رہے ہو اب مجھے یہ بتائیں جب جس کے لحمے پال ہوں گے جب اس نے یہ خد پڑا ہوگا یا اس کو سنایا کیا ہوگا تو وہ پڑا خوش ہوگا تو غمگین ہوگا یا جیسا اور ترے پاکٹ آیا ہوگے وہ بڑی خوش ہوگی وہ تو غمگین ہوگی لیکن وہ غمگین ہو کر تابدار ہوگئی یہ بڑی خوش ہوگی عورت نے غمگین ہوئی تھوڑی تیر کی تو غمگین ہوئی اس کے بعد کہتے ہیں نہیں پالوس کہتا ہے یہ خدا کی حکم ہے میں اپنی بھال کٹا ہوں گے مردوں نے بھال کٹایا کٹا نہیں ہے نہیں بھئی خدا کی حکم ہے پالوس نے کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے پالوس بڑا خوش ہوگی کہتا ہے مجھے پتہ کام ہوگا لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ یہ خدا پرستری کا عدم تھا اور اس نے تمہارے در توبہ پیدا کر دی اس میں کوئی شک نہیں پالوس بتا رہا ہے تمہارا گھر کا سیٹ اپ ٹھیک نہیں تمہارا دنیا پہ رہنے کا سیٹ اپ ٹھیک نہیں بھال کوئی ابھی بتا رہا تھا تمہارا کلیسیا سیٹ اپ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بہت چھوڑی لگتی ہے کیوں اور کلیسیا کے مجمعہ میں بولے یہ پہ سیٹ اپ ٹھیک نہیں آگے یہی لکھا ہے میں تو کہنے کہ یہ ہے یہ ساری باتیں اس وقت جو پہنتی کاسٹر لوگوں میں ہو رہی ہیں اور آج جو میری آواز کو سن رہی ہیں اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میں درخواست کرتا ہوں آج ان باتوں کو سن کر غصے میں نہ آئیں غمگین غمگین یا میں بندکہ سنوں میں کیسے رہا ہوں میرے کس طرح کیا رکھتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے اور پالوس کی بات کو یہ جان کر کہ یہ خدا کے حکم ہے اور میں پھر دوبارہ بولنے لگا ہوں یہ خط کرنٹس کی کلیسیا کے یہ نہیں ان سب کے لیے ہے جو خدا کا نام گیتے ہیں ان کو اسی طرح گنا چاہیے مبارک ہے وہ لوگ جو آج کا کلام سن کر غمگین ہوئے ہوں گے اور ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا غم کریں کہ جس کا سبب اور جس کا نتیجہ توبہ ہو اب بہت خوش ہوں خدا منہ آپ کو توبہ کرنے کا فضل بہشہ میں مبارک بات دیتا ہوں آپ نے تب 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 اسمہ لے کر مسیح میں پیوستہ ہو گئے ہیں میں آپ کو خوشکبری دیتا ہوں آگے آپ کے لیے تسلی ہے آج اگر آپ غمگین ہو گئے ہیں اس کلام کو سن کر جو جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں اپنا کلیسیا سیٹ اپ ٹھیک کریں اپنا خانداری سیٹ اپ ٹھیک کریں اپنا معاشرتی سیٹ اپ ٹھیک کریں کیونکہ پولوکس نے یہی بتایا ہے پہنتی خاصلوں کا معاشرتی سیٹ اپ ٹھیک ہونا چاہیے ان کا خانداری سیٹ اپ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ان کا اپنا ذاتی سیٹ اپ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ان کا کلیسیا سیٹ اپ بھی ٹھیک ہونا چاہیے بے شک آئی ہم اس کلام کو سن کر اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنی حالت کو وقت پڑے میرا معاشر کی سیٹ اپ کیسا ہے میرا خاندانی سیٹ اپ کیسا ہے اگر آپ بیوی ہیں تو کیا آپ نے شہر کے تابع ہیں اگر آپ عورت ہیں تو کیا آپ نے بار تو کٹانا نہیں شروع کر دیئے یا کیے ہوئے ہیں تو آج کے بعد دعویٰ کر لیں اگر آپ مرد ہیں جو خدا کا جلال کلام میں لکھا ہوا ہے آپ کے لمبے بال نہیں ہونے چاہئے ہیں کٹانے کلام کیا ہے مسیحوں کا ایک الادم معاشرہ ہے پھنٹی کاشروں کا الادم معاشرہ ہے اگر تفرقے ہیں تو آج توبہ کریں حسد ہے تو آپ جسمان نہیں ہے توبہ کریں اگر کسی کی جاب کے اندر حسد ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور کہیں خدا مند تو نے میری بات مجھ بلزار کر دیا ہے میرا آپ مجھے بتا دیا ہے بجے خدا کی طبیح ہے واقعی گمگین ہو غصے میں نہ آئے ہی تم گین ہو مبارک ہے وہ جو گمگین ہے تسلیم آئیں گے میں آپ کو خوشکبری دیتا ہوں آپ وہی ہوں گے جہاں رادر ہونا خوشکتے ہیں کہ آپ کا قام توبہ پیدا کرتے ہیں خدا مند پا خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پھر اس عجیب پیغام کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے خدا مند جو تجھ میں تبست ہو چکے ہیں جو تیری ڈانیا بن چکے ہیں حضوریہ جن کو چھانٹا ہے میں تیرا شکر کرتا ہے اور تو نے اس لیے چھانٹا ہے کہ مصاب نفل ہے مصاب نفل ہے میرے باپ شکر تنہے کہا تھا میری خدا مند جو تیری انفاظ یاد ہیں میرے باپ کا جلالیسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل ہے آمین تیرا شکر ادا کرتا ہوں جنہ نے تیری کلام پچھ حلیمی سے قبول کیا ہے شکریز کرتا ہے کیونکہ تیرا فرمان یہ بھی ہے کہ سنیں گے کرام کو حلیمی سے قبول کرو حلیمی سے قبول کرو میں خدا مند ان کے لئے دعا کرتا ہوں جنہ نے تیرے کلام کو حلیمی سے قبول کیا ہے شکریز کرتا ہے واقعی سوگنا پھل رہا ہے ایسا ہی ہو ان کا پھل قائم رہے ایسا ہوں اس کے نام سے بڑی برکر دے تمام سنیر دیکھنے والوں کو آج کلام کو قبول کرنے کا فصل آجا ہے یسو کے نام سے جس خدا منہ نے ہمیں سکھایا ہے اے ہمارے پاپ تو جو جو آسمان پر ہے تو تیرا نام پاک مہا جائے تیری بادشاہی ہے تیری محضی جیسے آسمان پر پھولی ہوتی ہے زمین مردی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرضہوں کو محاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرضہ میں محاف کر ہمیں آسمان شیط اللہ بلکے بڑائی سے بچا کیونکہ بادشاہی خود راقہ جلال ہمیشہ فیر ہے آمین خدا منہ آپ کو ورک کر دیں آپ کو محفوظ رکھیں خدا منہ اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلو اگر فرمائیں آپ پر مہربان بھی رہیں خدا منہ اپنا جلالی چہرہ آپ پی طرف متوجہ رکھیں